ہیلو اور اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ جو مزیدار ریسپی میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے آلو کیمہ بریانی میرے بچے بریانی بہت لائک کرتے ہیں لیکن کیمہ نہیں لائک کرتے تو میں نے کیمہ آلو بریانی بنانے کا سوچا جب میں نے بنائی تو میرے بچوں کو بہت پسند آئی اس لیے میں نے سوچا کہ یہ ریسپی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں اگر آپ کے بچے نہیں لائک کرتے ہیں کیمہ تو آپ اس طرح بچوں کو بریانی بنا کے کھلا سکتے ہیں کیونکہ کیمہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے چلیں آئے بسم اللہ کرتے ہیں آلو کیمہ بریانی کے لیے میں نے آدھا کلو کیمہ لیا ہے تین بڑے آلو لے کے میں نے ان کو پیسیز میں کارٹ لیا ہے تین چمارٹر لے کے میں نے ان کو گرائنڈ کر لیا تھا دو چمچ میں نے دہی لیا ہے دو میں نے بڑی پیاز لی ہے ان کو سلائسیز میں کارٹ لیا دو چمچ میں نے نمک کے لیے ہے یہ تھوڑا سا میں نے گرہ مسالہ لیا ہے دو دو تین تین چیزیں کھڑا گرہ مسالہ یہ پیسا گرہ مسالہ ہے ایک چمچ اور ڈیڑھ چمچ لال میچ پاورڈر ایک میں نے بڑی ہری میچ کو کٹا ہے اور ایک کچھ میں نے تیکی میچیں لیا ہے جو سابی تھی ہیں ایک چمچ میں نے کوئی سا بھی بھریانی مسالہ لیا ہے اور تھوڑی سی میں نے املی لیا ہے جس کو پانی میں بھی گویا ہوا ہے ساتھ میں تھوڑا سا آلو بکھارا یہ کیوڑا وارٹر لیا ہے میں نے ایک چمچ لیسے نیدرک کا پیس میں نے دو چمچ لیا ہے تھوڑا سا ہمیں اورنج فوڈ کلر چاہیے جو کہ کچھ ہم آلووں کے پانی میں ڈالیں گے ایک کلو چاول لیا ہے میں نے اب میں نے دیکچی کو چولے پر رکھ دیا ہے آئل میں پیاز ڈال کر دوسری طرف میں نے آلووں میں کلر ڈال کر تھوڑا سا نمک ڈال کر ان کو بائل کرنے کے لیے لگ سے رکھ دیا ہے ادھر ہمارے جب پیاز براؤن ہو جائیں گے تو اس کے اندر ہم لیسے نیدرک کا پیسٹ ایڈ کر لیں گے دیجے بے بس اب ہمارا ساتھ میں جو آلو ہو رہے تھے وائل وہ بھی ہو گئے اب چولہ بند کر لیں گے اور ہمارا لیسے نیدرک کا پیسٹ وہ بھی اچھی درہ سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر گرم مسالہ اور جتنے بھی ہمارے نمک لال مچو گرہ تھے وہ سب اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد اس کے اندر میں ہری میٹ جو کہ تیکھی ہے وہ ڈال دوں گی ایک چمچ میں بھریانی مسالہ ایڈ کر دوں گی کرش کی ہوئے ٹماتر جو میں نے رکھے تھے یہاں پین بھی لیکھ سکتے ہیں یہ ایڈ کر دوں گی اچھے سن کو مکس کر لینا ہے اب ہم املی اور آلو بخارا بھگا ہوا وہ بھی آئٹ کر دیں گے اور ساتھیں کیوا بھی آئٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے اور اس کو ڈھک کے اپنے کے لیے چھوڑ دیں گے تھوڑی دیل بعد ہم اس کے اندر دہی بھی آئٹ کر دیں گے جو کی دو چمچ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ دہی بھی ہم کی مکنے کے اندر آئٹ کر دیں گے اور اچھے سن کو مکس کرنے کے بعد دوبارہ ہم اس کو ڈھک کے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے بہت ہی مزے کی اور یونیک ریسپی ہے آپ ایک دفعہ ٹرائے کیجئے گا لیجی بھی بس ابھی ہم نے ڈھککن اٹھا کے دیکھا تو کینے نے کافی پانی چھوڑا ہوا ہے تو ابھی اس کو ڈھکن کو آدھا پیچھے کر دیں گے دیکھچی سے اس طرح ایسے آئل جلدی اوپر آجے گا اور اچھے سے ہم اس کو بھون لیں گے آرام سے اور بہت جلدی یہ تیار ہو جاتا ہے کیما آلو بریانی کا مسالہ بہت ہی جلدی تیار ہو جاتا ہے اور بہت مزے کا بنتا ہے اب ہم اس کو اتار لیتے ہیں اور ایک دیکھچی میں آدھی دیکھچی پانی رکھ کے اس کے اندر میں نے دو چمچ نمک ڈالا ہے تھوڑا سا اجینو موٹو ڈالا ہے ایک چمچ میں اس میں آل ڈالوں گی تاکہ چاول پھر جوڑ نہیں باتے اب میں ڈھک کر اس کو بالانے تک رکھ دوں گی جیسی ہلکا سا بال آیا میں نے چاول اندر ایٹ کر دیا پانی میں اور یہ دیکھیں بہت اچھے سے بال ہونا شروع ہو گئے ہیں چاول جیسے ہی ہلکل کے بال ہونا شروع ہو جائیں گے ہم آنچ ہلکی کر دیں گے اور اس کو پتنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب دو کنی چاول رہ جائیں گے یہ دیکھیں تو ہم اس کو اتار کے چندے میں چھان لیں گے اب ہم تیہ لگاتے ہیں تھوڑے سی چاول ڈال کے کیمے کا مسائلہ اٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر پھر چاول اٹ کریں گے اور پھر کیمے کا مسائلہ جیسے تیہ لگتی ہے ایسے ہم تیہ لگاتے جائیں گے ساتھ ساتھ میں ہم نے ہری میٹ چوکاٹی تھی تھوڑا سا پدینہ جو تھا وہ بھی اٹ کر دیں گے اور لانس میں چاول اٹ کر دیں گے میں نے کیوڑا وائٹر میں تھوڑا سا کلر اٹ کر کے اس کو مکس کر لیا اب وہ میں اوپر ڈالتی جاؤں گی ساتھ میں جو ہم نے آلو بوائل کیے تھے کلر فول وہ بھی ہم اٹ کر دیں گے اور اس کو پندرہ منٹ کے لیے دم کے لیے چھوڑ دیں گے بیوز پندرہ منٹ دم دینے کے بعد ہم نے چولا بند کر دیا اور دیکھچی کو سائٹ پر رکھ کے جب ہم نے اس کا دم نکالا تو آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنے مزے کی اور خوبصورت لگ رہی ہے چاول کا ایک ایک دانہ الگ الگ ہے اور بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے آپ بنائیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی یہ یونیک اور بہت جلدی بن جانے والی بریانی صرف 40 سے 48 منٹ میں یہ ریڈی ہو گئی ہے آپ بنائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی جلدی اور کتنے مزے کی بریانی بنی ہے امید ہے آپ کو میری دوسری ککنگ کی ریسپیز میں جو جو ڈیفرنٹ نظر آتا ہے اسی طرح اس ریسپی میں ڈیفرنٹ نظر آئے گا اور آپ کو مجھے امید ہے کہ اچھی لگے گی جب آپ بنائیں گے تو ہی آپ کو پتہ چلے گا اور پلیز آپ ٹرائے کیا کریں اور پھر مجھے بتائے کریں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی آپ کے پیارے پیارے کومنٹس کا بہت زیادہ تھینکس دوبارہ کہ آپ کو میری ریسپی بہت اچھی لگ رہی ہیں اور آپ کا دیکھنے کا بہت زیادہ تھینکیو لیکن پلیز ایک دفعہ ٹرائے ضرور کیا کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ ریسپی بن کے اور دیکھنے میں کتنا فرق ہے بننے کے بعد یہ کیسی لگتی ہے اور ٹرائے کرنے کے بعد یہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ واقعی میں کیسی بنی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ٹرائے کریں گے اور مجھے کمنٹس میں بتائیں گے کہ اتنی جلدی اور مزیدار بنیانی کیسی تیار کی جاتی ہے تو جزاک اللہ اور بہت بہت شکریہ جزاک اللہ اور اللہ حافظ